بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت بڑے حادثات جو ہیں وہ ان کا سامنا رہا ہے پچھلے سار یہ ایک فیملی جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹی جو کہ پانچ محبران تھے یہی وجہ ہے کہ ایک تو ہیومر آئیٹس آرگنزیشنز اندسانی سمگلرز کے حد تھی جو چڑھتے ہیں مسہوم لوگ جو کہ یوکے آنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف حکومتی لیول پہ بھی کافی زیادہ کوششیں دیز کر دی گئی ہیں حکومتی لیول پہ کوششیں تو کافی دیز سے اور بیانات کافی دیز سے آ رہے ہیں اور کافی زیادہ رسٹکشنز کی علانات ہو رہے ہیں لیکن ان کی باوجود جو ہے وہ انگلی چینل کی کراسن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اب حکومت کو ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی ہے کیونکہ افغانستان کے حالات بگڑنے کے بعد وہاں پہ تالبان نے جو کیپچر کیا ہے افغانستان کو اس کے بعد برطانیہ خاص اور پہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایمیگرینٹس ہے ان کو خطرہ ہے کہ ایک نئی ایمیگرینٹس کی لاحق جو ہے وہ افغانستان سے یوکے کا روح کر سکتی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تمام جو طرح ہیں یہ یورپی یونین سے ہوتی ہوئی انگلینڈ کی طرف آئے گی اس وجہ سے جو پریٹی پریل ہے ہوم سیکٹری برطانیہ کی ان کی طرف سے اننونسمنٹ سامنے آئی ہے کہ یورپی یونین کو ہلپ کرنی چاہیے یوکے کی اس وقت جو کنڈیشن ہے آنے والے وقت میں اگر افغانی یورپ کی کراسنگ کے دوران یوکے کی طرف آتے ہیں تو ان کو روکا جا سکے اور انہوں نے ضرور ڈالایا ہے کہ جو بارڈر ایڈیاز ہیں یورپی یونین کے سپیشلی یونان سائیڈ پہ وہاں پہ بہت زیادہ رسٹکشنز کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ پریٹی پٹیل نے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے یونان کا خود بھی دورہ کیا اور وہاں کے بارڈر ایڈیاز کا وزر کیا کیونکہ 99% جو لوگ یوکے میں آتے ہیں زیادہ تر اسی راستے سے ہوتے ہوئے آتے ہیں دوسرا راستہ جو سب سے بڑا ہے وہ اٹلی اور سپین کا ہے ان کے بارڈر ایڈیاز سے بھی لوگ موف کرتے ہیں یوکے ہی طرف اب آنے والے وقت میں یورپی یونین کیا نئے حدامات اٹھاتی ہے ابھی تک ان کی طرف سے بھی کافی انانسمنٹس آ چکی ہیں کہ وہ افغانی ایڈیاز کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یورپ میں پہنچ سکیں اور وہاں سے نکل سکیں کیونکہ اب تالبان کی حکومت کی وجہ سے وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں جنہوں نے اس بیس سال میں گھر ملکی طورتوں کا مدد کی کسی نہ کسی لحاظ سے دوستو اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملیں گے نیک شوڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ